ہنیف عباسی کی رہائی کے لیے روکار کا انتظار لاہور ہائی کورٹ میں پچاس پچاس لاکھ کے مچل کے جمع جانچ پرتال کے بعد روکار جاری ہوگی لیگی رہنما کی رہائی کچھ دیر بعد متوقع جیل کے باہر لیگی رہنماوں خواتین سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہنیف عباسی کے بیٹے بھی جیل کے باہر منتظر ہنیف عباسی کی رہائی پر خاجہ برادران اور آسیف حاشمی کا خوشی کا اظہار ہنیف عباسی خاجہ ساتھ سلمان رفیق اور آسیف حاشمی کی ملاقات نیب کیسی سے متعلق ایک دوسرے سے گلے شکوے خاجہ ساتھ رفیق بولے امران خان نفسیاتی مریض بن چکے ہیں جھوٹے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں مشکل وقت گزر ہی جائے گا آسیف حاشمی نے کہا کہ بے روزگار لوگوں کو نوکریاں دینا میرا جرم ہے جھوٹے کیسز بنا کر جیل میں بند کر دیا گیا عدالتوں سے انصاف کی توقع سابق وزیراعظم نواز شریف کا جاتی عمرہ میں معمول کا چیک اپ ذاتی مولیش ڈاکٹر ادنان نے معاینہ کیا بلڈ پریشر اور شگر نارمل ڈاکٹرز کی تجویز کی گئی عدویات لی ذہنی تناؤ کے باعث ڈاکٹرز کی جانب سے آرام کا مشورہ سپریم کورٹ کے حکمات پر عمل قومی خزانہ بھرنے لگا تین لاکھ کی بجائے ساڑھے پینتالس کروڑ روپے آئیں گے زل انتظامیہ نے بائیس پیٹرل پمس کی نیلامی مکمل کر لی تمام پیٹرل پمس ساڑھے پینتالس کروڑ روپے میں نیلام قبل ازی پمس کی لیز سے صرف تین لاکھ روپے آتے تھے ڈی سی سالحہ سعید کہتی ہے کچھ پیٹرل پمس تین ہزار پچاسی روپے میں بھی لیز پر تھے کوشش تھی نیلامی سے خزانے میں زیادہ سے زیادہ پیسے آئیں واسا ریونیو کی نجکاری ملازمین کو شوکاز نوٹسز نامنظور واسا ملازمین انتظامیہ کے خلاف سرابہ احتجاج دفتر میں کام بند کر کے ہڑتال واسا پھول یونین سی بی اہدداروں کی قیادت میں مزاہرہ محکمے کی نجکاری ملازمین کے معاشی قتل کے مترادف ہے افسران بلا جواز شوکاز نوٹسز جاری کر کے مشکلات پیدا کر رہے ہیں گروپ لائف انشورنس ملازمین کی مستقلی کا مطالبہ وابڈا ایمپلوئیز پیغام یونین بھی مطالبات کے لیے سڑکوں پر آ گئی چیرنگ کراس پر مزاہرہ وابڈا انتظامیہ کے خلاف نانے بازی الڈی اے دفتر میں آتیزدگی واقعات کی انکواری کا معاملہ محکمانہ تحقیقات اب تک کیوں مکمل نہیں ہوئی انکواری ٹیبینل کا ڈی جی الڈی اے کو شوکاز نوٹس آمنہ عمران خان کو سات روز میں پیش ہو کر جواب دینے کا حکم ٹیمیرل نے نو سال قبل آتیزدگی واقعی کی ریپورٹ طلب کی تھی اب رنگ روڈ بھی سیف سٹی کے ریڈار پر ہوگا رنگ روڈ پر نصب کیمرے سیف سٹی سے منسلک کرنے کا فیصلہ سیف سٹی آثورٹی اور کمیشنر کے مبین ملاقات میں معاملات اے پائے گئے دو کروڑ روپے اخراجات آئیں گے مانیٹرنگ کا فیصلہ گاڑی چوری کی بھڑتی بارداتوں کے پیش نظر کیا گیا شہریوں کو مزرے صحت تیل کھلائے جانے کا انکشاہ پنجاب فورٹ آثورٹی کی کرول گھاٹی کے علاقہ میں کار روائی جانوروں کی باقیات سے تیل تیار کرنے والے چھے یونٹس دیں دس ہزار تین سو بتس لیٹر ناکس پردنی تیل برامت کر لیا تجاوزات مافیا کے خلاف زل انتظامیاں انیکشن سگیاں انٹرچینج کے قریب گرینڈ آپریشن چار کنال سرکاری زمین کو باغزار کروا لیا گیا غیر قانونی دکانوں اور ٹرک اڈا کو ہٹا دیا گیا مضاحمت کرنے پر ٹرک اڈے کا ٹھیکے دار زہیر الحق گرفتار عدویاب کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ وفاقی وزیر صحت کا ڈراب کی قیمتوں کے حوالے سے سپیشل آرڈٹ کا حکم وزارت قومی صحت کا اوڈیٹر جنرل آف پاکستان کو خط محولیاتی علودگی کو کم کرنے کے لیے عدلیہ اہم کردار ادا کر رہی ہے عدالتیں شہریوں کی بنیادی حقوق کی محافظ ہیں صاف پانی اور ہوا ہر شہری کا بنیادی حق ہے پنجاب جنریشل اکیڈمی میں جسٹس جواد حسن کا ججز کو خصوصی لیکچر کنال روڈ پر کنکریٹ کی جگہ لوہے کا پل نصد جامعہ پنجاب کے نئے پیڈیسٹرین پل کا افتتا پل کی تعمیر پر ستاون لاکھ چالیس ہزار روپے کی لاغت آئی میاں محمود رشید کہتے ہیں شہریوں کی تکلیف کے باعث انگامی بنیادوں پر پل کی تنصیب کی گئی فنڈز کی کمی نہیں دیگر منصوبے بھی جلد مکمل ہوں گے چندگر کی بھارتی خاتون ٹینہ نے جامعہ نئیمیہ میں اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کر کے پاکستانی شہری سلیمان سے شادی کر لی تینہ کا نیا اسلامی نام آئیشہ سلیمان رکھ دیا گیا آئیشہ کہتی ہیں ہندوستان میں سابق شہر ظلم کرتا تھا پاکستان میں امن اور محبت سے رہوں گی ٹیکسٹائل انڈسٹری ملکی معیشت میں ریڑ کی ہڈی ہے پاکستان میں کپڑوں کی برامداد پینتالیس فیصد ہے کپڑے کی سنت میں چین پہلے پاکستان پندروے نمبر پر ہے حکومت پانچ سال کے لیے نئی ٹیکسٹائل پالیسی بنائے گی چیئیمنٹ آس پورس آن ٹیکسٹائل پالیسی ڈاکٹر سلمان شاہ کا ایکشپو سینٹر میں تقریب سے خیتا سکینڈل کوئن کی مشکلات کم نہ ہو سکیں اداکارہ میرہ کے نکاح پہ نکاح کیس کی سماعت پندرہ اپریل تک ملتوی کر دی گئی فیملی عدالت نے حقائق کے برقس فیصلہ سنایا اتیکو رحمان کو جانتی نہیں ہوں میرہ کا درخواست موقف عدالت حتمی بحث کے لیے بکلہ کو آئندہ سماعت پر طلب کر ریا گھرے لو ملازمہ تشدد کیس کوال شیر میاداد بے منہ قرار کوال شیر میاداد تحقیقات میں قصوربار نہیں پائے گئے پولیس نے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی سیشن کورٹ نے عبوری درخواست زمانت واپس کر دی شیر میاداد کے خلاف تھانہ سبزہ زار میں مقدمہ درج ہوا تھا یوکے پاکستان چیمبر آف کامرس کے وفت کا دنیا میڈیا گروپ ہیڈ آفیس کا دورہ نیوز روم سٹوڈیو سمیت دیگر شعبے دیکھیں جدی ٹکنالوجی کے ساتھ چاندار صحافتی خدمات کو مہمانوں نے خوبصہ رہا